بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سعودی وزارت داخلیہ اور سعودی وزارت صحت ہفتے میں ایک سے دو دفع مختلف وقت میں کرونا کیسز سے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح آج سعودی وزارت داخلیہ اور وزارت صحت کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں سعودی وزارت داخلیہ کے ترجمان سے ایک صحافی نے کرفیو کے متعلق پوچھا کہ کیا آپ لوگ کرفیو کے متعلق سوچ رہے ہیں تو سعودی وزارت داخلیہ کے ترجمان نے جواب دیا کہ اگر کرونا کیسز میں اضافہ ہوا اگر لوگ احتیاطی تطابیر کو نہیں اپناتے تو کرفیو کی طرف ہم جوا سکتے ہیں ناظرین انہوں نے بتایا کہ جیسے پہلے کرفیو سعودی عرب میں لگا تھا چھوٹے چھوٹے مناطق میں تو ان علاقوں کو جہاں پہ کرونا کی کیسز میں اضافہ دکھنے میں آ رہا ہے ان کو بند کیا جا سکتا ہے اس میں کرفیو لگایا جا سکتا ہے ایسا کہنا تھا سعودی وزارت داخلیہ کے ترجمان کا سعودی وزارت داخلیہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ سب احتیاطی تطابیر کے اوپر منحصر ہے اگر لوگ احتیاطی تطابیر کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ کرفیو کی ضرورت نہیں پڑے گی مثال کے طور پر اگر زلفی میں کیسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے حرج کو بند نہیں کیا جا سکتا تو اگر زلفی میں اضافہ ہو رہا ہے تو زلفی کو سعودی وزارت داخلیہ بند کر دے گے اس میں کرفیو لگا دیا جائے گا دن میں یا رات میں جو اس کی ترتیب ہوگی اس کی ضرورت ہوگی اس طرح سے کرفیو ہوگا ابھی تو کیسز نو سو ایک ہزار کے مابین ہیں اگر مزید اضافہ ہوا تو ممکن ہے کہ مختلف مناطق میں کیسز کے حساب سے سعودی وزارت داخلیہ کرفیو کا اعلان کر دے تو یہ تھی آج کی پوری خبر اب تک کے لئے اتنا ہی زدہ کر لہا